وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بَذْكُرُونَ اَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِسْخَانْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اور تم سب اللہ کی رسیت مضبوطی سے تھاملو اور فرقہ فرقہ مت بنو اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفر ڈال دی پس تم اس نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کیا اس گھڑے کی کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اس سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول خر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یہاں پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا اللہ کی رسی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے یہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے مضبوطی سے تھام لینا اور جمיעان کہہ کہ ہم سب کو شامل کر دیا گیا کہ ہم سب کو مخاطب پر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سب مل کے تھامو سب مل کے اللہ کی رسی پکڑو رب کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تین باتوں سے راضی اور تین باتوں سے ناراض ہوتا ہے اس کی عبادت کرو اور اس کا شریک نہ کرو اس کی رسی کا مضبوطی سے پکڑے رہو اور گمراہ نہ ہو اور جن حق پر آنوک اللہ نے تمہاری ذمہ داری سوپی ہے ان سے خیر خواہی کرو اسی طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں پسندیدہ ہیں بہت زیادہ کلو کال نہ کرنا یعنی کہ بہت زیادہ he said, I said اور میں نے کہا اور اس نے کہا سب نے کہا کہنی کہنی کی باتیں بہت زیادہ negotiation باتیں کرنا بہت ناپسندیدہ ہے یہ تو کیا کہا جانا ہے کہ تین باتیں پسندیدہ ہیں یعنی کہ بہت کلو کال نہیں کرنی چاہیے نمبر ٹو کسرت سوال یعنی کہ بہت زیادہ questioning یہ اب کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کس رہا ہو گیا اب کیا ہوگا یعنی کہ too much questioning just for reasoning just for حجت بازی کرنا تو اس لیے کہا کہا جانا ہے کسرت سوال بھی جو ہے وہ پسندیدہ میں اس لیے اس ناپسندیدہ چیز سے بھی ان کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بے شک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کیلئے امارت کی طرح سے ہے ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے پوت دیتا ہے اور اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو جکڑ کر فرمایا تھا کہ اس طرح سے جو ہے مضبوط کرتا ہے ایٹوں کی دیوار آپ دیکھیں ایٹ ایٹ ٹرک دن دیوار بن جاتی ہے موٹے موٹے افتلافات پر چھوڑ کر دین کے ہاتھے دے کھٹے ہو جانے کو یہ آپ ہی حکم دیا جائے رہا ہے کہ سب لوگ اپنے افتلاف لگ کر دو اور دین کے لئے سارے کھٹے ہو جائے اور آپ دیکھیں امار ہمیں اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے واقعات ایسے موضوعات اور ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ ہم ایک مومن اور ایک مسلم اممہ بن جائیں جوڑ جائیں آپ اس میں جسے بہت سے واقعات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس وقت سے مسلم اممہ جوڑ گئی ایک طرح سے سب کو دوسرے کا تکلیف و درد محسوس ہو رہے ہیں جسے کہ خاطر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فالحمدل اللہ ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم تمام اپنے فرق واریت کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کے مسلم بن جائیں صرف بلتکم مینکم امتوین یدعونا الالخیر یدعونا الالخیر و یعمرونا بالمعروف و ینحونا نی المنکر و اولائکہم المفلحون اور تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یہاں پر اطلاع نے دین تیزے بتا دی گئیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں ہی جو خیر کی طرف بلائے الحمدللہ ہم آپ کو خیر کی طرف بلائے ہیں اور آپ بھی دوسروں کا خیر کی طرف بلانے والے بن جائیں جس نے ہماری آواز سن کے لبائے کہیں الحمدللہ وہ ہمارے حصے میں آگئے جو آپ کے آواز سن کے لبائے کہیں گے وہ آپ کے حصے میں آگئے تو ہم بھی دعوت دے رہے ہیں اور آپ بھی دعوت دیجئے اور خصوصاً دعوت میں کیا اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائلہ جانے کے بعد اطلاف کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے بہت بڑا عذاب ہے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گیا اور کچھ سیاہ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنی ایمان لانے کے بعد قفر ممتلا ہو گئے تو چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے جو تم قفر کرتے تھے اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اللہ جہانوالوں کے ساتھ کسی پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا اور اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور اللہ ہی کے طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں تم خیرہ امت اخرجت لن ناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المخذ و تأمرونا باللہ تم میں سے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لئے نکالی گئی ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ان میں سے کچھ مومن ہے اگر ان کی اکثریت فاسق ہے یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا تو معروف کیا ہے بسیکلی ہر وقام جسے کرنا معلوم ہو وہ معروف ہے اور منکر کیا ہے ہر وقام جسے کرنا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کس کو کرنا چاہیے کے نہ کرنا چاہیے وہ منکر ہے نمبر دو کیا ہے اقل و فطرت بھی اس کو صحیح کہتی ہو تو وہ معروف ہے اور جب اقل و فطرت کو صحیح نہ کہتی ہو تو وہ منکر ہے اور اسی طرح تیسری بات یہ کہ ایمان والوں کے نزدیک وہ بات بری نہ ہو تو وہ جو ہے معروف ہے اور اگر بری ہے تو وہ منکر ہے بیکن سمپل سا رول ہے تو کیا پتہ چلتا ہے میں آفر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما کہ اے لوگوں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں تم مجھ سے کچھ سوال کرو اور میں تمہیں کچھ نہ دوں اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں آپ دیکھیں کیا ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے نہ رہیں گے تو کیا ہوگا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی ہم جو مانگ رہے ہوں گے ہماری مانگنے والی کچھ چیز ہمیں ملے گی ہی نہیں اللہ کی طرف سے کوئی عطا اور بخشش بھی نہیں ملے گی ہمیں کوئی مدد بھی نہیں آئے گی ہماری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے آٹھ حصے ہیں تب سے پہلا حصہ اسلام ہے اسلام پر ثابت قدمی ہے پھر نماز پھر روزہ پھر زکاة پھر حج پھر عمل میں معروف اور پھر جہاد کی سبیل اللہ وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے سوائے کچھ عذیت دینے کے اور وہ تم سے جنگ کریں گے اور تم سے پیچ پھیر جائیں گے پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے اور بزلت مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں وہ اللہ کی طرف سے غزب میں گرفتار اور پلٹے اور محتاجی مسلط کر دی گئی کہ اس تھی ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیت سے کفر کرتے تھے اور انبیاء کو نہاں قتل کرتے تھے اس وجہ سے یہ بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے بھر جاتے تھے وہ سب ایک جیسے نہیں اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں یہ ہے اللہ کا انصاف یہ ہے اللہ کی قبصورت بات کہ وہ سب کوئی ایک لکڑی سے نہیں ہاتا ہے بلکہ جو جس کی اچھائی ہے اس کو بیان بھی کرتا ہے یعنی کہ سب ہی ایک جیسے نہیں ہے سب ہی خراب نہیں ہے اس میں سے بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو اللہ کی اٹھ کے عبادتیں کرتے ہیں اور وہ اللہ یوم آخرت پر امام رکھتے ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کی کاموں میں ایک دوسرے سپت کرتے ہیں یہی لوگ صالحین میں سے ہیں اور جو نیکی کام بھی وہ کریں تو ان میں سے ان میں ہرگز ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ تقویٰ والوں کو خوب جاننے والا ہے تو آج بھی بار بار متقین کی بات ہو رہی ہے کہ تقویٰ والوں کو خوب جانتا ہے اللہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے اور یہی لوگ آ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ خرش کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں یہاں پہتہ کیا فرما دیں کہ دنیا میں سے بہت کچھ ہے جن میں سے لوگ دنیا کی چیزوں میں خرش کرتے ہیں تو ہم دیکھیں ہم دنیا میں کن چیزوں پر خرش کرتے ہیں کیا آپ پانی کے لئے خرش کرتے ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پر ایک سخت عذاب بھیج دیا تو بسیکلی عذاب کب آتا ہے جب گناہ ہوتے ہیں اور گناہ کیا کرتے ہیں ہلاکت ہیں گناہ جان پر ظلم ہو جاتا ہے انسان کے اوپر جو خواہش و گم ہو جاتا ہے وہ گناہوں میں لگ جاتا ہے اپنی آخرت بھول کے دنیا میں ہی سارا مال خرش کرنا شروع کر دیتا ہے اہلوں کو جو امان لائے ہو اپنوں کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناو وہ تمہاری خرابی میں کمی نہ کریں گے وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑھو یقیناً بغض ان کے موہ سے ظاہر ہو چکا ہے اور ان کے سینے چھے پاتے ہیں وہ تو زیادہ برا ہے جو کچھ موہ سے بول رہے ہیں وہ تو کہیں زیادہ وہ ہے جو دل میں ان کے مندر موجود ہے بغض اور عداوت کی صورت میں یقیناً ہم نے تمہارے نشانے کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے تم ساری کے ساری کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہو جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کٹ کھاتے ہیں کہہ دیجئے کہ مر جاؤ اپنے غصے میں یقیناً اللہ سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس کا وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ایسے صورت میں اگر تم صبر کرو اور تقویہ اختیار کرو تو ان کے چال تمہیں کچھ بینقصان نہیں دے گی یقیناً جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو بھیدنے والا ہے یعنی کیا بتایا جا رہا ہے یعنی صبر اور تقویہ کہا جا رہا ہے یعنی صبر کیا مطالبہ کرتا ہے ہم سے کہ جو کوئی دوسرا کر رہا ہے مجھے ویسا نہیں کرنا یعنی دوسرا کوئی نقصان پہنچا رہا ہے ہمیں دوسرا کوئی حضیعت کیلئے ہمارے لئے کام کر رہا ہے اگر ہمیں ویسا نہیں کرنا دوسرا لوگوں کو تقویہ سے روک رہا ہے مگر ہمیں تقویہ سے نہیں روک رہا ہے لوگوں کو تقویٰ کی طرف لے کے جانا ہے لوگوں کو اللہ طرح سے بچانا ہے لوگوں کو تو اب دیکھیں ہمیں برے ساتھیوں سے برے دوستوں سے برے ہمسائیوں سے ایسے تمام سے پناہ مانگی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ جو ایسی کمپنی جس سے اختیار کرتا ہے تو وہ ایسی کمپنی کے ساتھ ہی اٹھایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں آفتا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعائیں بھی مانگی ہیں اس کے لئے فران پاک کی اور اس میں ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی دعا ملتی ہے کہ اللہم اینی آوز بکا من جار سوئی من زوجین تشیبونی اور پوری یہ دعا لمبی سے موجود ہے وہاں پر مسلون دعا کی بک میں دیکھیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صبر اور تقویٰ ہی اصل بات ہے وَإِذْ غَدَعُتَ مِنْ أَحْلِكَ تُبَوِّيُ الْمُؤْمِنِينَ اور این نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقتی یاد کریں جب آپ صبح صوی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے احاد کی طرف نکلے تھے آپ جنگ کے لئے مومنوں کو مورجوں میں تبتائین کر رہے تھے اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے یہاں پہ جنگ یہ احاد کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہاں سے کیا بات بتا جاتی ہے کہ نبی کی مجزم صبح صوی اللہ علیہ وسلم صبح 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 نکلے تھے حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اللہ ہی پر مومنوں کو توقع کرنا چاہیے اور تم نے حمد یوں ہار دی حالانکہ یقینی طور پر اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا جبکہ تم میں صرف کمزور تھے اس اللہ کا تقویر تیار کرو تاکہ تم شکر ادا کرو جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشکہ بڑی کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا یعنی کہ اہد نے اور بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیسے فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی اس کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ تفصیل اللہ انشاءاللہ یہ جو مضوات کے واقعات ہیں یہ سورہ الانفعال میں آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ اس کو رسکس کریں گے بلائن تصبیرو و تتقو و یعطوکم من فوریم کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر کرو گے تقویر اختیار کرو گے اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے پورے جوش سے آ جائے تو تمہارا پانچ ہزار فرشتوں سے یعنی کہ نشان لگائے وہ پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا اور اللہ نے اس مدد کو تمہاری لئے خوشخبری ہی بنا دیا تاکہ تمہارے دلز مطمئن ہو جائیں اور مدد تو بس اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے اور یہ مدد اس لئے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کا ایک حصہ کار دے یا وہ انہیں ظلیل و پسپا کر دے اور نامراد ہو کر وہ لوٹ جائیں آپ کے لئے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں کہ خواہ وہ ان پر مہربان ہو جائے یا انہیں عذاب دے کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہے اور اللہ ہی کے لئے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اللہ بہت بخشنے والا اور نہائیت رحم کرنے والا ہے یاد رکھیں کل ہم نے سعود پہ بہت لمبی دسکشن کی ہے کہ سعود جو ہے وہ کس طرح سے کھانے سے اللہ سبحانہ طرح نے فرمایا کہ حربی من اللہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے بیسکلی اور کامیابی راستہ کیا بتا دیا کہ جو بچے گا اس سے وہی کامیاب ہوگا اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کے طرف اور جنت کی طرف جس کے چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو متقی لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے یہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بخشش کے طرف جلدی کرو بھاگو یعنی اللہ کی بخشش اور رحمت تب آتی ہے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی عطاق کے بعد آتی ہے اور اسی لئے کیا کہا گیا یہاں پہ کہ اللہ کی بخشش کے طرف دوڑو اور بھاگو جو خوشحالی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے خاطر خرش کرتے ہیں غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے تو غصے کے بارے میں کیا آتا ہے اللہ کے محسنوں سے فرماتے ہیں جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود بھی اس سے پی جائے تو قیامت کے دن اس کے دل کو اللہ تعالیٰ امیدوں سے بھر دیتا ہے یعنی حوپس سے بھر دیتا ہے اور ایک اور حدیث میں آپ نے کیا فرمایا جنت کے سوال پر آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو ایک صاحب نے جب سوال کیا جنت کیسے ملے گی تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے تین بار یہ سوال پوچھا کہ اور کیا کرو آپ نے کہا غصہ مت کیا کرو غصہ مت کیا کرو اس کا مطلب ہے کہ غصہ نہ کیا کریں تو ہی ہمیں فائدہ ہوگا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی ہمیں ہدایت دے دی اور جب ایسے لوگ فہش کا کام کرتے ہیں تو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کے لئے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشتے ہیں اور اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں تو اپنے استغفار اور تسبیحات کرنی ہے اپنی گناہوں کی بخشش مانگنی ہے استغفراللہ پڑھنا ہے استغفراللہ رب من کل زمبی و طلب علی اور اسرار بے شمال استغفار کے تسبیحات ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے اور بخشش اور جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور کتنا اچھا عجر ہے عمل کرنے والوں کا یقیناً تم سے پہلے کئی واقعات گزر چکے ہیں جو تم زمین میں چل پر کر دیکھ لو پٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے یہ کلام لوگوں کے لئے واضح بیان اور متقی لوگوں کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے اور تم کمزور نہ ہو نہ غم کرو تم ہی غالب رہو گیا اگر تم مومن ہو تمہیں اگر کوئی زخم لگا ہے تو اس کے بدلے میں ان کو بھی زخم لگ چکا ہے اور دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیج رہتے ہیں اور اہد میں شکست کے لئے اس لئے ہوئی تھی تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے حالانکہ ظالموں سے اللہ محبت نہیں کہتا تاکہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں بھی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا تھا اور جو صبر سے کام لینے والے ہیں یقینا جنگ میں موت کا سامنا کرنے سے صرف تمہیں پہلے تو تم موت کی تامنا کر رہے ہیں بے شک اب تم نے اس کو دیکھ لیا ہے اور تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے چلے جائیں تو ہم آیت دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نقسه و زنات عرشه و مداد کلماته اللہم فقحنا ف الدین اللہم الحمنا رشدی و عیدنا من شر نقسی یا مقلب القلوب سبیت قلبی علا دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علا طاعتک اللہم اننا نسألک الہدا والتقا والافطاف والغناء اللہم رحمتنا ارجو فلا تکلنا الى نفسی ترفتا این وصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت اللہم اننا نسألکا علم نافعا و رزقا طیبا و املا متقبلا اللہم اغفر لنا زنبنا و وسع لنا في دارنا و بارک لنا في رزقنا اللہم جل اوسر رزقا علینا اندہ کبر السننا و انقطاع امرنا اللہم اغفرنا بحلالك ان حرامك وغننا بفضلك ان من سواك اللہم قنعنا بما رزقنا و بارک لنا في رزقنا و اقلف علینا كل غائبت اللی بخیر ربنا تقبل منا انکا انت السمیر دعا و تبعالینا انکا انت التواب الرحیم و صل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابه و اہل بیتی و جمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین الہی آمین یا اللہ جن جن رغو نے دعاوں کا کہا تھا لگا تھا سب کی دعائیں قبول فرما تمام مریضوں کو شفایاب کر جس کے دل میں جو جو دعائیں ہیں جو جو تمنائیں ہیں جو جو عارضویں ہیں یا اللہ ان سب کو تو قبول فرما اور جو اپنی مقفرت کی بخشش کی طلبگار ہیں مثلا ان کی بخشش ان کی مقفرت فرما یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مقفرت فرما اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اور آج کل جتنے بھی بیمار جاترہ کے لوگ چل رہے ہیں اللہ تعالی اللہ ان سب بیماروکو شفایاب کر معا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انتا استغفر رکاباتو بولئیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ